اقبال کہندہ کہ بہنوں اے اجھے آبِ حیمان از دمِ خنجر طلب از دہانِ اجدہ کوسر طلب اور سنگِ اسوز از درِ بدخانہ خوا نافعِ مشکِ اسگِ دیوانہ خوا سوزِشکِ از دانشِ آزِر مجوئے قیفِ حق رازین جامِ کافر مجوئے اقبال کہندہ آبِ حیمان از دمِ خنجر طلب کہندہ تنو چاکو یا چھری دی نوک تو ایسا پانی مل سکتا وجہ تو تنو کدھی موت نہیں آئے اے ممکن ہے آبِ حیمان از دمِ خنجر طلب از دہانِ اجدہا قوسر طلب کہندہ لگا اے ممکن ہے بڑا زہریلا سب ہوئے تھے ادھے موہ میں جو تنو مٹھا شربت مل جائے اے بھی ممکن ہے سنگِ اسوز از درِ بدخانہ خوا کہندہ کسے بدخانے جو جائے تنو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے اے بھی ممکن ہے اور نافعِ مشک از سگے دیوانا خوا کہندہ ہلکے کتے کڑو پاگل کتے کڑو تنو کس توری دی خوشبو آجائے اے بھی ممکن ہے لیکن سوز اشکہ دانشے حاضر مجوئے کہندہ جڑا کافرہ تھے یورپ تھے فرنگیاں کڑو متاثرے او دے کڑو کدھی بھی تنو عشقِ رسول دی خوشبو نہیں آنے انہیں اکبال دے تا اتبار کرو نا ساڑھی پگڑی دے تو انہیں اتبار کوئی نہیں چلو ساڑھے تقریرہ دے تو انہیں اتبار کوئی نہیں کیونکہ یہ بڑی داڑھییں تقریرہ کرنا یہ بڑی جناب یہ بڑا اینج کرنا تو میں دے حضور دا خطبہ یہی اس واسطے اشتدت غضبو حضور دا خصہ اور جلال ہور حتیٰ کانلو منزر جیشن یکولو سبحاکم ومساکم جابر بن عبداللہ کہندہ حضور تقریر اینج فرمان دیسان یا شامی آیا حمل آور ہویا تو دسو دی وستی پھر بندہ کس طریقہ نہ گفتگو فرمایا تھا تو پھر میرے آقا فرمان دیسان رسول اللہ فرمان دیسان کہ میں اور قیامت ایسے ہیں این کر کے حضور اے انگلی جڑی شہادت والی انہوں تھے ناراڑی انہوں ملا کے حضور اے انگلی جڑی شہادت والی انہوں تھے ناراڑی انہوں ملا کے یکولو بینہ اس بائی سبابت والغستہ حضور اے اس سبابت انہوں ناراڑ ملا کے حضور اے دوہنوں ملا کے فرمان دیسان میں اور قیامت ایسے ہیں جب حضور نے فرما دیا میں اور قیامت ایسے ہیں تو درمیان میں تو حضور نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں کوئی سائنس آئے گی اور حضور نے فرما وَيَكُولُوا امَّا بَاد فَإِنَّا أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدِ دِن وَشَرَّ الْأُمُورِ مُوْسَدَسَاتُهَا وَكُلَّ بِدَا دِنْ دَلَالَ میرے آقا فرمان صاحب سنو سب سے سچی بات اللہ کا قرآن ہے اور قیامت تک جو ہدایت ہے وہ میرا دین ہی ہے وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدِ دِن میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں قیامت تک میری امت کے لئے ہدایت کا یہ کی راستہ میں دے کر جا رہا ہوں کوئی دجال بعد میں کسی قسم کے کوئی دعوے کرے حضور نے راستے بند فرما دیئے حضور نے اشارے سے بھی راستے سارے بند فرما دیئے اور میں ایسے میں اور قیامت یہ وقفہ ہوتا تو پھر ممکن ہے کوئی اور دجال داخل ہونے کی کوشش کرتا کہیں جی کہ جی وہ درمیان میں وہ جگہ جو خالی ہے تو میں پر کرنے آئے ہوں میں کہا دجالہ اب حضور یہ راستے بند کر گئے حضوری خاتم النبیین ہے توجہ سم یکول انا اولا بکل مومن من نفسی سنو اے مسلمانوں ہمیں کسی کسی کے پریشانی ہے فرما سنو حضور نے کیا فرمایا فرمایا انا اولا بکل مومن من نفسی یہ نہیں فرمایا مولوی پیر صوفی اور حافظ کاری حضور نے مومن کا لفظ فرمایا فرما ہر مومن جو ہے اس کی جان سے میں زیادہ قریب ہوں اس کے یہ خود حضور نے فرمایا ایک تو قرآن میں انا النبی اولا بالمومنین من انفسیں پھر حضور نے اسی کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ انا اولا بکل مومن من نفسی فرکیٹی پریشانی جو تو حضور ساڑی جان رہو بھی زیادہ قریبا ازلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لئمتی و معرفتی بی احوالیم و نیاتیم و عظائم و خواتر ام و ذالک انتو جلی اللہ خفابی پھر کیا مسئلہ ہے وہیں مارے گئے لٹے کیوں لٹے گیا تیرا یقین نہیں کہ رسول اللہ تیری جان سے زیادہ قریب ہے آگے میرے آقا نے کیا فرمایا سنو جی ریاست مدینہ کا ایک قانون منطرہ کا مال انفل ورست ہی حضور نے فرمایا جڑا مال چھوڑ کے مرے گا اس نے مال نہ سنو کوئی غرض نہیں وارس جانن تے مال جانن یہ ریاست مدینہ اے نہیں حضور نے فرمایا ہم اتنا اسے ٹیکس وصول کر لیں گے اتنا اس کو ہمیں دینا پڑے گا اتنا ریاست کو دے گا فرمایا منطرہ کا مالن فل ورست ہی وارس جانن یا مال جانن و منطرہ کا دینن او دیان فائلیہ و علیہ حضور نے فرمایا کہ جیڑا کرز چھوڑ کے مرے آ یا اپنے بچے چھوڑ کے مرے آ فائلیہ و علیہ فرمایا کرز بھی ہمارے ذمہ ہیں اور بچوں کی کفالت بھی ہمارے ذمہ ہیں یہ میرے آقا کا اپنے فرامین ہے اب ایسے ریاست مدینہ اگر کوئی جائے تو ہمیں بٹھاؤ ہم بتائیں تمہیں ریاست مدینہ کیا ہے ریاست مدینہ کے لئے جناب بڑی بڑے پورے بکرے نہیں تیار ہوندے ہاں جب ہم حضرت اتوان بن مالک دیں اکھاں کمزور ہو گئی ہیں نا تیارہ سکیتے حضور میرے گھر تشریف لیاو میں آ نہیں سکتا مسجد شریف اچھ تو اتھے تسی نماز پڑھو تو میں اتھے روز نماز پڑھا کروں اس نے تمہیں باس کرنے ہی نہیں ہے انہ باساں تو تو گل بہت اگر نکڑ گئی لبیک نے نارے نے پوری دنیا انجھ کر دیتی کوئی مننے یا نامنے منوانا دے ساڑھے ذمہ نہیں نا لیکن لبیک نے نارے نے ہر شاہ ہلا ہی ضرور ہے ہر شاہ ہلی سملیا ہی ساڑھے مفتی صاحب دی قرارداد تو بعد پھر اپنی قرارداد لیا ہے سندھے سملی تاکہ پتہ جلے کہ اسیدہ کہتے ہیں کہ اللہ اسیدہ نارے اسیدہ کہنے سیدہ چونے ہی سی کر دے سملی ہے ہون تو آنو نامو سے رسالت بھی یاد آئی ہون تو آنو ناتا بھی یاد آئیاں ہون تو آنو آلے بہتی ہیں شانہ بھی یاد آئیاں ہون تو صحابہ دے مقام بھی یاد آئے او دے پچھے لبیک دا نارہ ہے توجہ 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 تسیدہ کئی کئی واری تسیدہ واریاں لیا بھی چکے ہو کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ آئے حضورت پشیما کا پشیما یہ کیا ہم تو یہ چاہتے تھے ہم سے بڑی کوئی عزاز ہے کہ ہم حضور کے نمبر شریفہ اور حضور کے مسلح کی باتیں کرتے ہیں اور یہاں ہم کڑے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دین کی بات کرو یہاں ہی کوئی جلے ہاں جڑا دین تھی گل کرے گا اسی ہوتے بارے کوئی گل کر دے گئے اسی نہیں گل کر دے ساڑھے مزاج ہی کوئی نہیں اسی تا کہنے ہون جناب تو انہوں یاد آیا گا بہت اچھی بات ہے چلو کسی کی وجہ سے آیا تو صحیح ہون سمبلی ہے جیسا انہوں یاد آیا گا بہت اچھی بات ہے سارے سمبلی ممبر اٹھ کے سارے دروشری پڑھے کرو تاجدار ختم نبوت نعرہ لا کے تقریف شورت کرو تو انہوں کوئی مسئلہ ہے کیوں جی بسم اللہ بھی تو انہوں سے دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ ساڑھے کھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا تقریف ہے اچھی طرح اللہ دعا نہ لاؤ شروع کرو حضور نے فرما ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر ہے وہ ابتر ہوتا ہے کیوں جی وہ دم کٹا ہوتا ہے وہ بے برکت ہوتا ہے اللہ کا نام بڑی دلہری سے اور بڑی محبت سے لو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت اے دینار ضائع نہیں نہ ہوتا اے دینار وقت نہیں ضائع ہوتا میرے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صل اللہ علیہ وآلہ و بارک دسو جی جتے اے نظام ہووے کہ مال وارسندہ ہووے تے قرض ریاست ادا کرے تے بچے انی پرورش بھی ریاست کرے